اسلام علیکم جی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ پیرسن کوریلیشن کیا ہوتا ہے سٹیٹسٹیکل انیلیسیز کی ایک ٹرم ہے کوریلیشن کوریلیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک پیرامیٹر دوسرے پیرامیٹر کے اوپر کتنا اثر انداز ہو رہا ہے فور ایکزیمپل آپ یہ اندیا کریں یا اندازہ لگائیں کہ اب آپ ہاری کلاس کے اندر کچھ بچوں کی میں نے ہائٹ میئر کی ٹھیک ہے ہائٹ میئر کی میٹرز کے اندر اور میں نے ان کا ویٹ میئر کیا تو ظاہری بات ہے جو لوگ لمبے ہوتے ہیں ان کا ویٹ بھی زیادہ ہوتا ہے جو لوگ تھوڑے سے چھوٹے ہوتے ہیں ان کا ویٹ جب وہ کم ہوتا ہے تو یہ ایک آئیڈیا ہے تو اس حساب سے اگر ویٹ اور ہائٹ کا ہم آپس میں کوریلیشن نکالنا ہو تو ہم کس طریقے سے نکالیں گے تو اس کے لیے ہمارے پاس پیرسنز کوریلیشن کے ایک ٹرم ہے تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ data پہ جانے کے بعد data analysis tool pack کے ساتھ ہم یہ analysis easily کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وہ نہیں show ہو رہا تو آپ files پہ جانے کے بعد option پہ جائیں option پہ جانے کے بعد add ins then go اور یہاں پہ analysis tool pack کو check in کر کے ok کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ data analysis tool pack آ جائے گا میں اس پہ click کرتا ہوں click کرنے کے بعد یہاں پہ correlation کو find کر کے اس کو ok کرتا ہوں اور یہ ہمارے پاس input range آ گئی تو میں input range یہاں سے لے کے یہاں تک select کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ columns جو ہیں وہ ہمارے grouped ہیں label in the first row ہمارے پاس ہے اگر ہم نے range کے اندر یہ column نہ select کی ہوتے height اور weight نہ select کی ہوتا تو ہم اس کو کہتے کہ labels نہیں ہیں first میں تو output range کہاں پہ ہم نے اس کو print کرنا ہے یہاں پہ select کرنے کے بعد میں اس کو کہتا ہوں کہ یہاں پہ اس کا result print کرتے ہیں یا یہاں پہ کر لیتے ہیں تو ہم یہاں پہ ok کر کے result کو print کرتے ہیں تو آپ چیک کریں ہمارے پاس یہاں پہ result آ چکا ہے اور result کو دیکھنے کے لیے ہم پہلے یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ height اور weight آ رہا ہے ہمارے پاس ایک تقریباً ایک اس طریقے سے matrix بنا ہوئے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس صرف اور صرف weight آ رہا ہے height weight تو اسی طرح height اور weight اس طریقے سے آ رہا ہے تو ہم نے یہاں پہ کیا اندازہ لگانا ہے جب Pearson correlation 0 ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے no correlation ٹھیک ہے اگر one ہے تو highly positive ہے correlation ٹھیک ہے اگر یہ minus one ہے تو یہ highly negative correlation ہوتا ہے ٹھیک ہے اب positive اور negative اور zero اور minus one کیا آتا ہے تو اس کی range ہوتی minus one سے one تک جس میں minus one سے نیچے جتنے بھی ہنسے ہیں وہ آتے ہیں پھر zero آتا ہے پھر one آتا ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے جب ہمارے پاس value one ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں height اور height کو اگر یہاں پہ ملائیں ٹھیک ہے یہ height ہے اب اس کو میں gray color کرتا ہوں اور یہاں سے بھی یہاں سے بھی اس کو gray color کرتا ہوں تو یہ height اور height کو ملا کے یہ والا جو ہمارے پاس ڈبا آیا ہے یہ ہمیں show کروا رہا ہے کہ one correlation ہے اس کا مطلب ہے کہ highly positive ازاری بات ہے height کے بڑھنے سے height تو اتنی بڑھے گی نا تو دونوں same ہے تو اس کا one نہیں ہوتا ہے تو similar quantities کا one نہیں ہوگا like height کو height سے کریں گے تو یہ one ہوگا تو اس طرح سے correlation کے اندر اس طرح سے یہ ڈبے سارے اس طریقے سے جاتے رہتے ہیں یہ one ہو جاتے ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے weight اور height کا correlation کتنا ہے تو آپ دیکھیں کہ height اور weight کا correlation 0.9756 something ہے اگر ہم اس کو point کو تھوڑا کم کریں تو round off ہوگے ہمارے پاس 0.976 آتے ہیں جو round about one ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ highly correlated ہے تو جب ہمیں results کو interpret کرتے ہیں تو we can say that height and weight کا جو correlation ہے according to the person's test is highly correlated اور اس کی جو value ہے وہ 0.976 ہے اس کو آپ ایک اور طریقے سے کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں پہ ان کو select کرنے کے بعد اب یہاں پہ جانے کے بعد ہم line chart بناتے ہیں ٹھیک ہے line chart let me see کیسے بنے گا wait a moment stat line chart بھی بنانا نہیں ہے ہم نے simple line chart بنانا ہے 2D line chart یہ والا بناتے ہیں let's see اب اس میں سے data select کرتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ height ایک سائٹ پہ کرنا ہے اور y axis پہ ہم نے کرنا ہے wait تو اگر میں اس کو remove کروں اور یہاں سے labor range کو رہنے دیتے ہیں یہاں پہ کرتے ہیں select data add select series name height اور اس کی values ہم کرتے ہیں یہ والی ٹھیک ہے جی یہاں پہ error آ رہی تھی کیونکہ پیچھے اس کے one آ گیا تھا تو یہ ہمارے پاس آگی جی height ٹھیک ہے اب یہاں پہ wait کی ایک series add کرتے ہیں یہاں پہ کرتے ہیں جی select data اور add wait series name تھا اس کو میں remove کرتا ہوں یہاں پہ اس کو wait پہ لے جاتے ہیں ٹھیک ہے ok کرتے ہیں تو اب یہاں پہ ایک چیز دیکھیں کہ آپ کے پاس دو چیزیں show ہو رہی ہیں لیکن وہ اس طریقے سے آ رہی ہیں کہ آپ ان کو صحیح طرح check نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ difference آ رہا ہے ٹھیک ہے reason یہ ہے کہ جو اس کا x axis کا scale ہے وہ چھوٹا ہے اور اس کا x axis کا scale y axis کا scale بڑھا ہے اب یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 1.62 meter اور یہ 57.14 something like that ٹھیک ہو گیا تو اس طریقے سے میں ان کا اندازہ نہیں ہوگا تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں سے for example آپ کو linear line in axle اس کو بنانا ہے اور کس طرح کی line آئے گی میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں آپ چیک کریں جی یہاں پہ ہم نے اس طریقے سے line بنانی ہے اور اس طریقے سے اس line کو بنانے کے بعد ہم نے اس کو show off کرنا ہے کہ کس طریقے سے یہ point matter کر رہے ہیں اب اس plot کو میں delete کرتا ہوں جب بھی آپ line plot بنائیں گے تو اس طریقے سے آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے insert پہ جانا ہے insert پہ جانے کے بعد آپ نے scatter plot پہ جانا ہے scatter plot پہ جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے basically یہاں سے select data کر لینا ہے کیونکہ بہت زیادہ چیزیں یہاں پہ select ہو چکی ہیں ہم سبھی کو remove کرتے ہیں add کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ height کو add کیا ٹھیک ہے جی series name sorry series name ہم نے یہاں پہ کرنا ہے یہ ہے height اور یہ ہے ہمارے پاس اس کی value یہ آگئی اور اس کی y values کے اوپر ہم نے یہ لے لینی ہے ٹھیک ہے اس کو height بھی نہیں کہتے اس کو ہم کہتے ہیں core correlation ٹھیک ہے جی let's see کیا بنتا ہے اس کا تو آپ چیک کریں ہمارے پاس اس طریقے سے اس کی range جو ہے ہم change کر دیتے ہیں range کو 0.5 سے نہیں کرنا ہم نے automatic کی ہوئی ہے we can see کہ اس کی جو 1.something سے change ہو رہی ہے 1. یہاں سے minimum اس کی range ہم نے دیکھنی ہے minimum کیسے دیکھنی ہے ہم یہاں پہ data میں جائیں گے اس کو تھوڑا a to z کریں گے تو ہمارے پاس آپ دیکھیں 1.54 سے start ہو کے 1.89 تک جا رہی ہے ٹھیک ہے x axis کی range تو ہم نے x axis کی range کو 1.5 سے start کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا چیک کریں اس طریقے سے یہ آگئی اور جو y axis کی ہماری range ہم اس کو چیک کرتے ہیں y axis کی range 50 سے start ہو کے 95 تک جا رہی ہے ٹھیک ہے ہم اس پہ click کرتے ہیں اور 50 یہاں پہ لکھتے ہیں 50 اور یہاں پہ لکھتے ہیں جی 100 ٹھیک ہے تو آپ کو اس طرح کا plot ملے گا ٹھیک ہے اب اس plot کے اندر اگر آپ جائیں تو یہاں پہ trend line نائیڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کے trend line آگئی trend line کے بعد آپ linear forecast بھی اس کی کر سکتے ہیں linear forecast کے linear regression ہوتی ہے آپ exponential forecast بھی کر سکتے ہیں linear بھی کر سکتے ہیں اور two period moving یہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے more option میں آپ جائیں گے تو آپ کے پاس polynomial exponential اور باقی ساری بھی آ جائیں گی تو اگر آپ simply اس کو linear کرتے ہیں تو آپ اپنا set intercept بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کون سا کرنا ہے equation بھی آپ show کروا سکتے ہیں اور r square value بھی show کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ میں نے چیزیں show کروائی ہیں correlation کو دیکھنے کے لیے یہاں پہ height ہے اور ایک side پہ weight ہے اگر ہم اس graph کو تھوڑا نیچے کر کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی ہماری height in meters اور یہاں پہ ہے ہمارا weight in kg ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس چیزیں آپ کے سامنے یہ میں remove کر دیتا ہوں نیچے والے چیزیں اب یہ آپ کے سامنے scatter plot آپ نے بنایا scatter plot کے اوپر آپ نے linear equation بھی لگا دی اور r square کی value بھی لگا دی اس کو edit بھی یہاں پہ لکھتے ہیں times new roman اور ہم اس کو 10 کر لیتے ہیں اور ہم اس کو pure black میں کر لیتے times new roman 10 اور pure black اس کو format کو paste کرتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ تو یہ ہمارے پاس اس طریقے سے plot آگیا ٹھیک ہے اب آپ کو ایک اور چیز میں دکھاتا ہوں آپ اس کا color بھی change کر سکتے ہیں آپ اس کو red یا something like that کر سکتے ہیں تاکہ ہم easily اس کو read کر سکیں یہ r don't to you تو اس طریقے سے آپ اس کو کر لیں گے اگر اس کا border change کر لائن والا تو marker پہ click کرنے کے بعد آپ marker کی no line کر دیجئے گا تو border اس کا میٹ جائے گا ٹھیک جی تو اس طریقے سے ہو جائے گا اگر آپ اس کا red color کر کر لیا یہ پہ آپ رہے اور آپ کے دوسری values بھی آ رہے ہیں اور اگر آپ نے intercept خود سے set کر na you can go to the trend line more option اور آپ بہت زیادہ پنگے یہاں پہ لے سکتے ہیں trend line option کے ساتھ exponential کرنا تو اس طریقے سے آ جائے گی linear کرنا تو یہ ہے polynomial کرنی ہے تو یہ ہو جائے گی moving average کرنی ہے تو یہ ہو جائے گی اس سے آپ کا جو ہے وہ اگر آپ آپ کا future کے اندر کیا impact ہوگا weight کا height کے اپنے papers کے اندر شو کر سکتے ہیں linear regression کے ساتھ اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ y intercept اور r square کی value بہت مشہور زمانہ ہوتی ہیں اور پیرسن correlation کے اندر بڑی use ہوتی ہے اس سے آپ دو numeric quantities کی correlation easily نکال سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں اور جو میں نے پیچھے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے کبھی بھی line plot نہیں بنانا اس کا scatter plot بنانا ہے that was intentionally done take care Allah حافظ